چونکہ قرآن خالق کی کتاب ہے اس نے کتنا خوبصورت قرآن کی آیات کی ترتیب کا انداز رکھا کہ تم دپہر کو پڑھو صبح کو پڑھو شام کو پڑھو رات کو پڑھو تحجد کے اندیروں میں اٹھ کے پڑھو یا صبح کے اجالوں میں بیٹھ کے پڑھو تم ایک رکو پڑھو تم آدھا گھنٹا پڑھو تم گھنٹا پڑھو پہلے پارے سے پڑھو یا پندر میں پارے سے پڑھو تم جہاں سے قرآن پڑھو گے تین چار پانچ آیات پڑھنے کے بعد قرآن تمہیں دنیا سے اٹھا کے حقیقت کے سفر پہ کھڑا کر دے گا کہیں سے تمہیں نماز کے لئے عقیم السلاق کا پیغام ملے گا اور کہیں سے تمہیں وعات الزکا کی آواز آئے گی کہیں سے تمہیں کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو تو کہیں سے تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے اپنے بہن بائیوں کو بھی خیال رکھنا ہے کہیں پر تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری فکر آخرت بھی جہو عقیدہ پختہ رہنا چاہیے کہ تمہیں آخر مرنا بھی ہے کہیں پر تمہیں کہا جائے گا کہ اخذ اللہ میساک النبی جین لما آتیتک من کتاب و حکمہ یہ کتاب و حکمت کی باتیں ہیں اور کبھی تمہیں کہا جائے گا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ اپنے رب کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے کہیں سے تمہیں اس بات کی آواز آئے گی کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو کہیں سے تمہیں صدا آئے گی لَيْسَ الْبِرْا اَنْ تَوَلُّوا اُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف روح کرو یا مغرب کی طرف روح کرو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نیکی تو یہ ہے کہ تم رب کو کتنا مانتا ہے تم اس کے اوپر ایمان لیا تو نیکی کا فلسفہ ہو یا فکر آخرت کا پیغام ہو قرآن معاشرت بھی سکھاتا ہے قرآن مجھے معاشرت بھی سکھاتا ہے قرآن مجھے عدل و انصاف کا بھی درس دیتا ہے کیسا خوبصورت قرآن ہے جہاں سے تم اٹھاؤگے محبتوں کی صدائیں آئیں گی کہیں سے حکمت کا پیغام ملے گا کہیں سے جوڑنے کی بات ملے گی کہیں سے فرائز و واجبات کی تلقین آئے گی کہیں پر تمہارے عقائد و نظریات کی پختگی کا سمان کیا جائے گا